محمد شمی محمد شمی نے پانچ وکٹ لینے کے بعد اپنی پتنی حسین جہاں کو لے کر کھلاسہ کرتے ہوئے کون سے راج ڈالے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی تو جاننے کے لئے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے محمد شمی جسپرید بومراہ میں کون ہے بہترین گندباج اپنی رائے میں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے ونڈے ورلڈ کپ رومانچک انداز سے کھیلا جا رہا ہے جہاں پر بھارت بنام انگلین کا میچ لکھناو کے آٹل بھیاری باش پہ ایک آنا اسٹیڈیم پر کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوس ہار کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے دو سو انتیس رن نو وکٹ کے نقصان پر پچاس اوبر میں بنائے اس دوران لکش کا پیچھا کرنے کے لئے اترے انگلین کی ٹیم چونتیس دسملو پانچ اوبر میں ایک سنتیس رن پر آل آؤٹ ہو گئی اور اس میچ کو سورن سے ہار گئی تو اس دوران سب سے بہترین پر درشن محمد شمی نے کیا دراصل محمد شمی نے سات اوبر کے اندر دو میڈین اوبر ڈالتے ہوئے بائیس رن دی اور اس دوران انہوں نے تین دسملو ایک ایک ایکونامی سے چار وکٹ حاصل کیے ایسے میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی اور محمد شمی کی تاریف ہر کوئی کر رہا ہے اس دوران محمد شمی نے جیت کے بعد اس ٹیڈیا میں موجود درشکو کا بیوادن کیا سات مطرنگا لہرانے کے بعد روش شرما کے پیرچ ہوئے اسی بیچ انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے اپنی پتنی حسین جہاں کے خلاب بیان دے کر کئی بڑے کھلاسک کر دیے ہیں جس میں محمد شمی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور انگلین کے بیچ کھلے گئے میچ میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے اس میچ میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد ہر کوئی بھارت کی تاریف کر رہا ہے میں آج بہتر پردرشن کیا ہے اس کے لئے میں سبھی کا دھنیواد کرتا ہوں کیونکہ کسی بھی میچ میں بہتر پردرشن کرنے کے بعد موجود درشکو کا بیوادن عویش کرنا چاہیے حالکہ اس میچ میں جیت کے بعد حسین جہاں نے میری تاریف کی جس سے میں کافی خوش ہوں لیکن حسین جہاں صرف سیمپیتی حاصل کرنے کے لئے اس طریقے ایک بیان دیتی ہیں جبکہ وہ بلکل بھی میرے پرتی پوزیٹیو مائنسٹ کے ساتھ باتشیت نہیں کرتی بلکہ وہ صرف اور صرف میرے خلاب زہر اگلنے کام کرتی ہیں اگر آج کے میچ میں میں بہتر پردرشن کیا ہے تو اس کے پیچھے موجود میرے سمرتھ کو کہا تھا لیکن حسین جہاں ایک بہدی بتمیج اور گھٹیا قسم کی عورت ہے جس نے میری جیون کو پوری طریقے سے نشٹ کرنے کا کام کیا ہے اس کے لئے وہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا میری جیون میں حسین جہاں نے کافی زیادہ خراب پل دی ہیں جس کو دیکھ کر میں کافی نیراش ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طریقے سے مجھے ٹارگٹ کیا جانے چاہیے تھا لیکن جس طریقے سے حسین جہاں نے رڑنی دی کہ تحت ہر سمیں مجھے نیچے دکھانے کا پریاس کیا اور ہمیشہ میرے خلاب بیان دیا اس کی بعد میں پوری طریقے چھوٹ چکا ہوں لیکن مجھے کرکٹ نے کافی زیادہ اجزت دی ہے اور اسی کے چلتے آج میں پوری دنیا بہتر پردشن کر کے اپنا نام کمارہا ہوں حسین جہاں دنیا کی سب سے بتمیج عورت ہے وہ کسی بھی انسان کی زندگی برباد کرنے کے لئے اکیلے ہی کافی ہے آج میری زندگی میں اتنے زیادہ اچار چڑھا ہوا آ رہے ہیں اس کے پیچھے صرف اور صرف حسین جہاں کہاں تھا حسین جہاں میرے خلاب ہمیشہ سے سڑین ترچنے کام کرتی رہی ہیں اور مجھے نیچے دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتی میرے انسان حسین جہاں سے خراب عورت پوری دنیا کوئی بھی نہیں ہے تو دوستو محمد شمی کی شاندار گندباجی کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنے رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار کبروکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بھنیواد